السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہترین خوبصورت سی ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو دیکھ کر کے میرا دل بھی باغ باغ ہو گیا خوشی سے میں جھوم اٹھا اور میرے دل سے اس ویڈیو بنانے والے کے لیے اور اس ویڈیو میں جو کردار ہے یعنی اس بچی کے لیے دعائیں نکل پڑیں کتنی خوبصورت یہ ویڈیو ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس ویڈیو میں یہ بچی شوہر بیوی کی زندگی سمجھا رہی ہے قرآن سے قرآن سمجھا رہی ہے قرآن کی وہ آیت سمجھا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے تعلق سے بات چیت کی ہے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں کدھر دیکھو آپ سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ شوہر کو کہہ رہا ہے ہرے شوہر کو یہ بیوی اور بیوی کے لیے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے شوہر کو کہ وہ تمہارے لیے لیباس ہے یہ بیوی کے بات چل رہی ہے بیوی شوہر کے لیے لیباس ہے اور تم ان کے لیے لیباس ہو یعنی کہ میاں مطلب جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کا لیباس ہے اور جو بیوی ہے وہ شوہر کا لیباس ہے اب آپ دیکھئے کتنا بڑا رشتہ ہے اور ایک دیکھیں مان لیجئے گرمی ہو رہی ہے گرمی میں ہم کورٹن پہنتے ہیں پہنتے تو ہے نا کپڑے کوئی لباس ہم پہنتے نہیں پہنتے تو ہے نا چاہے کیسا بھی موسم ہو برسات ہو اور بھائی گرمی ہو سردی ہو کپڑے تو پہنتے ہیں چاہے ہم سردیوں میں اوپر سے کوٹ جرشی ویل سے کوئی پہل لاتا ہے پر اندر کا لباس تو اندر کا لباس ہے نا لباس پتہ ہی کیا کرتا ہے لباس ہمارے اندر کی جسم میں کچھ چوٹ لگی ہے کوئی چیز کوئی کالا گورا کچھ بھی ہوتا ہے نا اس کو چھپاتا ہے تو اسی لئے میہ بیوی کو ایک دوسرے کا لطال لباس بتائے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مالو بیوی نے اپنی شوہر کا کچھ وہ دیکھا کچھ اپنی شوہر میں ایب دیکھا تو وہ اس کو دوسرے کو نہ بتائے وہ اپنے تکھی رکھے اس بات کو کیونکہ میہ بیوی کی بھی کچھ پرسنل بات ہوتی ہے اور جو لوگ میہ بیوی کے رشتے کو تٹوانے چاہتے ہیں ایسا مت کہجے دنیا شروع ہوئی میہ بیوی کے رشتے سے ہوئی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس رشتے کو تٹوانے والے کہ اللہ تال نے جس رشتے کو دنیا ہی اس سے شروع کی تو ہم تھوڑے اس رشتے کو تٹوانے والے جس رشتے سے ہوتا نے دنیا ہی بنائی دیکھ لیے آپ نے یہ ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو بھی بہت پیاری سی کیوٹ سی بیبی اور یہ بچی بہت خوبصورت انداز میں اپنے میٹھے انداز میں سریلی آواز میں اور اچھے انداز میں یہ قرآن جو سمجھا رہی ہے اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہوگی اور یہ بچی صرف سمجھا نہیں رہی ہے حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ صحیح سمجھا رہی ہے حقیقت یہ بھی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ قرآن کی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے اور لباس قرار دینے کی جو حکمت اس بچی نے بتائی ہے وہی مفسرین نے لکھی بھی ہے کتنی خوبصورت یہ ویڈیو ہے کتنی خوبصورت انداز میں یہ بچی سمجھا رہی ہے بھائی میرا تو دل خوش ہو میں تو اندر سے جھوم اٹھا کہ کتنے بہترین انداز میں اس نے یہ عنوان اور یہ موضوع سمجھایا ہے اس کے سامنے خواتین بیٹھی ہوں گی یا مرد یا گھر والے بیٹھے ہوں گے کتنے بہترین اس بچی کی تربیت کی جا رہی ہے اور کتنی سمجھ اور عقل اس بچی کے اندر ہے کہ یہ بھی پانچ چھ سال کی ہوگی اور قرآن کو اس انداز میں اور اس آیت کو سمجھا رہی ہے جو آیت عالمی لیبل پر تمام گھروں کی ضرورت ہے ہر معاشرے کی ضرورت ہے ہر گھر کی ضرورت ہے بھائی شوہر بیوی سب گھروں میں ہوتے ہیں میاں بیوی ہر گھر میں ہوتے ہیں وہ گھرے لو زندگی اللہ نے بیان کی ہے اس آیت میں جو بچی سمجھا رہی ہے کہ شوہر بیوی کے لئے اور بیوی شوہر کے لئے لباس ہیں اور لباس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لباس بدن کو چھپا لیتا ہے ویسے ہی شوہر بیوی کو بھی ایک دوسرے کی خامیوں اور غلطیوں کو چھپا لینا چاہیے پردہ ڈالنا چاہیے اس سے سکون اور اتمنان ملے گا جس گھر میں اس بچی کی تربیت کی جاری وہ قابل مبارک باد ہیں کاش کہ ہر گھر میں ہر گھلی میں اس طریقے کی بچیوں کی تربیت کا ماحول ہو آپ خود سوچیں یہ بچی جو ابھی پانچ چھ سال کی ہے جب یہ شوہر بیوی کی زندگی کا اور شوہر کے لئے بیوی کا اور بیوی کے لئے شوہر کا کیا مقام ہے اس بات کو سمجھ گئی جب یہ خود کسی کی بیوی بنے گی تو کتنا بہترین کردار ادا کرے گی یہ بچی جب کسی کی ماں بنے گی تو کیا عالی شان ماں بنے گی کتنا خوشقسمت اس کا شوہر ہوگا اور کتنی خوشقسمت وہ اولاد ہوگی جس کی یہ ان تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرے گی کاش ہمارے گھروں میں بھی ایسی بچیاں ہوں اتنی سمجھدار قرآن سے مناسبت اور تعلق رکھنے والی اور پھر گھروں کا ماحول کتنا سنجیدہ ہوگا جہاں اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم غور کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں گے مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہوگی اور جو کچھ آپ نے اس ویڈیو میں سنا ہے اس کو سمجھ کر خصوصا شوہر بیوی اپنی زندگی میں اس کو لائیں اور جو کچھ اس میں قرآن کی روشنی میں اس بچی نے بتایا ہے شوہر بیوی ایک دوسرے کے لئے لباس اور پردہ بن کر ہی زندگی گزاریں تو بہت ساری خیر اور بھلائیاں سمیٹنے والے ہوگی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ